موسیقی نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علا رسولِهِ الكریم اما بعد معزز ناظرین برے صغیر پاک و ہند میں انگریز نے اپنے ظالمانہ دورِ تسلط کو طول دینے کے لیے بہت سے فتنوں کو کھڑا کیا ان میں اکابر اصلاف پر بد اعتمادی کا فتنہ انکارِ حدیث کا فتنہ گستاخانِ رسول کا فتنہ اور منکرینِ ختمِ نبوت یعنی جھوٹے مدائیہ نبوت کا فتنہ سہرِ فیرست ہے ان فتنوں میں سب سے خطرناک اور سنگین فتنہ جس نے بہت سے مسلمانوں کی ایمان کا چراغ گل کیا ہے وہ فتنہ مرزیت ہے اس فتنِ کعبانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کتاب البریہ جو روحانی خزائن جل نمبر تیرہ میں موجود ہے اس میں اپنا تعرف کرواتے ہوئے لکھتا ہے کہ اب میری سوانے اس طرح پر ہے کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتضی اور اسی کتاب میں اپنی قوم کے بارے میں لکھتا ہے کہ میری قوم مغل برلاس ہے مرزا غلام احمد قادیانی اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں پیدا ہوا چنانچہ اس نے اپنی کتاب کتاب البریہ روحانی خزائن جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ستتر پر اس بات کی وضاحت کی ہے وہ لکھتا ہے کہ اب میری ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا بچپن عام گلی محلے کے آوارہ بچوں کی طرح گزرا اور جوانی غیر اخلاقی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی کاموں میں گزری ہے مرزا قادیانی کے بچپن کے نام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر آمدہ میں اپنی کتاب سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر چالیس پہ اپنے باپ کے بچپن کا نام ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے باپ کے بچپن کا نام سندھی اور دسندھی تھا مرزا قادیانی کا خاندان ایک کم تر درجے کا خاندان تھا اور سرکار انگریز کا پکا وفادار خاندان تھا چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنے اور اپنے خاندان کے تعرف میں لکھا ہے اس کی کتاب نسرت العق جو روحانی خزائن کی جل نمبر اکیس میں موجود ہے اس میں صفحہ ستر پر لکھتا ہے کہ میں ایک گمنام اور اکیلہ اور نہائید کم درجے کی حیثیت کا انسان تھا اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ بہ آسانی لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے اور اس نے اپنے خاندان کی انگریز وفاداری کے بارے میں بوضاحت سے لکھا ہے چنانچہ کتاب البریہ جو روحانی خزائن کی جل نمبر تیرہ میں موجود ہے اس کے صفحہ نمبر چار پر لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورمنٹ کا پکا خیرخا ہے میرے والد مرزا غلام ارتضیٰ گورمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخادمی تھے جن کو دربارے گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور آگے لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی یعنی پچاس سوار اور گھوڑے بام پہنچا کر این زمانہ غدر کے وقت یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں این زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے مرزا قادیانی کا بچپن عام گلی محلے کے آوارہ بچوں کی طرح تھا اور جوانی بھی انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں اور کاموں میں صرف ہوئی ہے چنانچہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیرہ مدہم میں اپنے باپ کی جوانی کے واقعے کو سیرت المہدی میں ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو اس کی ماں نے باپ کی پنشن لینے کیلئے سیالکوٹ بھیجا مرزا قادیانی سیالکوٹ آیا پنشن کی رقم جو کہ سات سو روپے تھی وصول کی اور بجائے وہ پنشن کی رقم گھر پہنچانے کے اپنے چچہ ذات بھائی مرزا امام دین کے ساتھ مل کے غیر اخلاقی کاموں سرف کر دی ضائع کر دی اور پھر شرمندگی کی وجہ سے گھر واپس نہ جا سکا اور وہیں سیالکوٹ کچہری میں منشی کی ملازمت اختیار کر لی اور یہ ملازمت کا زمانہ اٹھارہ سو چونسٹھ سے اٹھارہ سو اٹھاسٹھ تک کا ہے اور یہی وہ زمانہ ہے جو پورے برس صغیر میں مذہبی مناظروں کا اور بحث مباسوں کا دور سرگرم تھا جگہ جگہ گلی محلے میں چوک چوراہوں میں بحث مباسے ہوا کرتے تھے اور مرزا قادیانی کو بھی بعض اوقات انہی بحث مباسوں میں شرکت کا موقع ملتا رہتا تھا اور چونکہ مرزا قادیانی انتہائی مکار تھا ایار تھا تعویل کاری کے فن کو جانتا تھا بات گھومانے کے فن کو جانتا تھا اور ساتھ میں لالچی اور حریص بھی تھا اسی وجہ سے انگریز کی نظر انتخاب اس پہ پڑی اس کو چنا گیا ڈیل کی گئی اور پھر سیالکٹ کچیری کی ملازمت چھڑوا کے قادیان واپس بھیج دیا گیا مرزا قادیانی اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں سیالکٹ کچیری کی ملازمت کو چھوڑ کے قادیان واپس آیا اور قادیان واپس آ کر مرزے کی دو مسروفیت رہی ایک مسروفیت تو خاندانی مقدمات جو جائدات کی حصول کے لیے تھے ان کی پیروی میں لگا رہا اور دوسری مسروفیت مذہبی کتابوں کا مطالعہ بن گئی اور اسی دوران مرزا قادیانی نے مختلف علماء سے رابطے شروع کر دیئے اور خود کو خادم اسلام کی حیثیت سے متعارف کروانا شروع کر دیا اٹھانہ سو اٹھتر میں مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ صداقت اسلام پر براہن احمدیہ نامی کتاب لکھ رہا ہے جس کے پچاس عصے ہوں گے اور اس میں صداقت اسلام پر حقانیت اسلام پر تین سو دلائل دیے جائیں گے اور ان دلائل کرت بلکہ ان میں سے کسی ایک دلیل کرت بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا چنانچہ مرزا قادیانی نے علماء سے علمی مواد مانگا اور مالدار لوگوں سے اس کتاب کی چھپائی کے لیے مالی معاملت کی درخواست کی گئی چنانچہ علماء نے اس کو علمی مواد دیا اور مالدار لوگوں نے نہ صرف پچاس جلدوں کی رقم پیش کی ادا کی بلکہ بہت بڑی رقم اس کو بطور عطیہ پیش کر دی چنانچہ اٹھارہ سو بیاسی میں اس کتاب کے پہلے دو حصے شائع کیے جن میں پہلا حصہ تو صرف بلند و بانگ دعوے پر اشتہار پر مشتمل تھا اور پھر اٹھارہ سو چوراسی میں مزید دو حصے شائع کیے ان چار حصوں کے بعد مرزا قادیانی نے اس کتاب کے بارے میں یوں خاموشی اختیار کی کہ جیسے وہ اس کتاب کو جانتا ہی نہیں اور اس کتاب کو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا معزز ناظرین یہی وہ کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی نے زومانہ الفاظ کے استعمال کیا ہے جن کو پڑھ کے علماء نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص آئندہ چل کے دعوی نبوت کرنے کا ارادہ کرتا ہے چنانچہ انہی الفاظ کی بنا پر علماء نے اس کے کافر ہونے کا فتوہ دیا مرزا قادیانی نے جب یہ رد عمل دیکھا فوراں بیک فٹ پہ آ گیا اور اعلان کیا کہ میرے تو آہل سنت والجماعت والے عقیدیں ہیں میں نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بانتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص دعوی نبوت کرتا ہے وہ کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے اور لانتی ہے اس کے بعد مرزا قادیانی نے تدریجی پالیسی اختیار کی اور مختلف دعوے کرنا شروع کر دیئے چنانچہ ابتدام اس نے کہا کہ میں مناظر اسلام ہوں پھر کہا کہ میں عالم دین ہوں پھر کہا کہ میں ملہم من اللہ ہوں یعنی اللہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے پھر اس نے دعویٰ کیا ہے میں مجدد وقت ہوں میں دین کی تجدید اور دین کو نکارنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا ہے میں مہدی زمان ہوں جس مہدی کی بشارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مہدی میں ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی صفات ہیں میں مسیل عیسیٰ حضرت عیسیٰ جیسا ہوں پھر اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں احادیث میں جس عیسیٰ کی آمد کا ذکر ہے وہ عیسیٰ بھی میں ہوں اور پھر اس نے انیس سو ایک میں جا کے کتابچہ لکھا ایک غلطی کا ازالہ اور اس کتابچے میں اس نے دعویٰ نبوت کیا نہ صرف دعویٰ نبوت بلکہ اعلان کیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دو بار آئیں گے ایک بار وہ مکہ میں آ چکے اور دوسری بار اپنے تمام کمالات کے ساتھ میری صورت میں قادیان میں آ چکے ہیں اسی وجہ سے قادیانی مرزا غلام عمد قادیانی کو ثانی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں اس کے ماننے والوں کو صحابی رسول کہتے ہیں اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اس کے کاموں کو سنت کہتے ہیں اس کے خاندان کو اہلِ بیعت کہتے ہیں اور قادیانیوں کی یہ عقائد اور اسی طرح کے اور بہت سے کفری عقائد کی بنیاد پر پوری دنیا کے علماء ان کو غیر مسلم کافر کہتے ہیں اور قادیانی اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ان کا مذہب اسلام ہے قادیانیوں کے عقائد کون کون سے ہیں ان کو کن عقائد کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے کفر کی تعریف کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں کافر کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ان تمام وضوعات پر آئندہ کی ویڈیوز میں گفتگو کی جائے گی اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے فتنہ مرزائیت کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنی صلاحیتیں ناموس رسالت ختم نبوت کے دفاع میں لگانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی